اوکے تو یار کیسے ہو تم سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس سے پہلے تو ہم نے بلوگر کے اوپر مووی سائٹ کو بنا نا سیکھا تم لیکن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے آپ ورڈپریس کے اوپر اکک مووی سائٹ جنریٹ کر سکتے ہیں تو بہت سیمپل میتھڈ ہے لیکن اس ورڈپریس کے اوپر اک مووی سائٹ کو جنریٹ کیا جاتا ہے یا کون سا plug-in آپ یوز کر سکتے ہیں اور کون سی theme سب سے زیادہ best ہوتی ہے اور ویڈیو تھوڑا سے long ہوگی تو اگر تو آپ ورڈ پریس کے تھرو اپنی movie site جنریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ads لگانا چاہتے ہیں کسی بھی alternative ad network کے ad لگ جاتے ہیں تو ad بھی لگانا چاہتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ discuss کر دوں گا images کیسے add ہوتی ہیں link کیسے add ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا hopefully بہت interesting topic رہے گا اور آگے jump کرنے سے پہلے کر تو آپ first time ایک چینل کے اوپر make sure subscribe کر دیجئے گا تاکہ جو بھی interesting topic مارک پر ساری شیئر کرتا ہوں online earnings سے related topic آتے رہیں گے because انھی topics کو continue کرتے ہوئے آگے جا کے آپ جو ہیں وہ کافی interesting چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر work through کر سکتے ہیں so time زائے نہیں کرتے اور jump کرتا ہوں آج کی ویڈیو کے طرف تو یہاں پر میں نے hosting کر کی جو ہے وہ hosting لی ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے کرنے یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہوسٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لے لیتے ہوسٹنگ ہوسٹنگ کے اوپر تو آپ کو ہنڈرڈ سائٹ جنریٹ کرنے کا جو ہے وہ ایک کنٹرول مل جاتا ہے تو سب سے پہلے تو جب ایک تو آپ کی ہوگی جو بیسک ڈومین ہوتی ہے لیکن آپ وہاں پر سب ڈومین جنریٹ کر کے اپنی جو ہے کوئی بھی اور سائٹ کر سکتے then اس کے بعد آپ اپنی کوئی سپیشل ڈومین لے اور اس کو بائنڈ کر دیں اپنی اس سائٹ کے ساتھ ہی تو ابھی کے لیے میں فری والا ورک کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں جاؤں گا ڈومینز میں اور یہاں پر سب ڈومین پر کلک کروں گا یاد رکھنے آپ نے کہ جتنے بھی پینل آپ اوپن کریں گے ہوسٹنگ میں ویب سائٹ میں جہاں بھی جائیں گے تو آپ کو سائٹ پینل شو ہو رہے ہوتا ہے تو یہاں پر میں ایڈ کر دیتا ہوں اس سے بہلے آپ دیکھ لیں گے یہاں پر جتنی بھی میں نے سب ڈومینز جنریٹ کی ہوئی ہیں یہ میری بیسک ڈومین ہے topupdatehall.com کے نیم سے باقی میری سب ڈومین ہے تو یہاں پر میں ہولی ووڈ کر رہا ہوں ہولی ووڈ کرنے کے بعد آگے میرا hollywood.topupdate.com ہوگا تو create پر کلک کروں گا تو یہاں پر جو ہے وہ میرا ہولی ووڈ کے نیم سے ایک سب ڈومین جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گی اس کے بعد میں یہاں پر آؤں گا ویب سائٹ کی سیکشن میں اور یہاں سے آٹو انسٹالر پر کلک کر دوں گا جیسے آٹو انسٹالر پر کلک کروں گا میرے پاس یہوالا سیکشن انیبل ہو جائے گا اور یہاں سے wordpress پر آتے ہو میں سیلیکٹ پر کلک کرنے جیسے کلک کروں گا میرے پاس جو ہے وہ یہوالا ڈیش بورٹ آ جائے گا اور سیم یہی پر میں ایڈ کر دیتا ہوں ہالی ووڈ مووی اور یہاں سے جو ہے وہ ای میل ہے ای میل جو ہے میری جتنے بھی میری ریفرنسز ہوں گے وہاں پر یہی چیزیں شو ہوں گی اس کے بعد یہاں پر پاسورٹ سیٹ کرنے کے بعد میں نے نیکس پر کلک کرنے اور انسٹالر پر کلک کر دینا اور آور رائٹ کر رہا ہوں ایک ایرر آیا تھا جس کے وجہ سے مجھو آور رائٹ کرنا پڑا اوکی تو یہاں پر ہماری جو سائٹ جنریٹ ہو چکی ہے اس کا جو اسیسل سیٹیفیکیٹ ہے اس کو میری انسٹال کر دیتا ہوں اسیسل سیٹیفیکیٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی سائٹ ہوتی ہے وہاں پر ایک آپ کو چھوٹا سو لاک شو ہو رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کو یہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس سائٹ ہے وہ پروٹیکٹیڈ ہے یا نہیں ہے تو جو بھی سائٹ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو یہ لاک شو ہوگا اس میں ان کے وہ پروٹیکٹیڈ ہیں ان کا جو اسیسل سیٹیفیکیٹ ہے وہ ان کے ساتھ لنک ہو چکا ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پر انسٹالنگ میں میرا اسیسل سیٹیفیکیٹ میں نے سمپلی جو ہے وہ ایڈیٹ ویب سائٹ پر کلک کر دینا اوکی تو ہماری جو سائٹ ہے وہ یہاں پر ایڈ ہو چکے باقی کے جو ٹیپس ہیں ان کو میں یہاں سے کر رہا ہوں لیکن مجھے اور کسی ٹیپ کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے اوکی تو یہاں پر جتنے بھی پلگنز ہیں ان کو میں ختم کر رہا ہوں پلگنز میں جا کے ان سب کو جو چیک ہے ان کو ایکٹیو کروں گا لن یہاں سے ڈی ایکٹیویٹ کر کے میں اپلائے کروں گا اور اگر ان سب کو سیلیٹ کر رہا ہوں اب میں ان کو کروں گا ڈیلیٹ اور اپلائے لن اوکی تو یہ سارے یہاں پر جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد اگر میں اپنی سائٹ کو میں نیو ٹیپ میں اوپن کر رہا ہوں تو ابھی ہمارے پاس جو سائٹ کچھ اس طرح سے شو ہو رہی ہے اس کے بعد میں جا رہا ہوں یہاں سے اپیرنس میں اپیرنس میں اس کو میں ایڈ کروں گا اگر شو نہیں ہوتی یہ شو ہو رہی ہے یہاں پر مجھے میں انسٹال پر کلک کروں گا اس کو تو ہماری جو theme ہے وہ انسٹال ہو رہی ہے انسٹال ہونے کے بعد جو ہماری باقی themes ہوں گی ان کو میں ختم کر دوں گا تو انسٹال ہو چکے ہے دن میں ایکٹیویٹ کروں گا جو ہماری theme ہے وہ activate ہو چکے ہے اب میں اپنی site کو refresh کرتا ہوں تو اس کا look ہے وہ ہمارے change ہو چکے ہے اب اس میں ہمارے content نہیں ہے تو ہمیں کچھ show نہیں ہوگا میں simply جا رہا ہوں اپنے plug-ins میں اور plug-ins میں جا کے سب سے پہلے جو theme ہے ہماری themes میں جا کے جو باقی themes ہیں ان کو میں delete کر دی ہوں because جتنی بھی themes ہمارے پاس installed ہوتی ہیں وہ خام خائی مفت میں جو ہماری space ہے وہ website کی وہ لیتی رہتی ہیں تو جو باقی extra چیز ہوتی ہیں ان کو remove کر دیا کر ھیک اچھا آستر کے names سے یہاں پر جو ہمارے پاس آ چکی ہے theme ایک plugin ہے plugin کو میں یہاں پر add کر دی تو add new plugin پر کلک کروں گا اور یہاں پر میں search کروں element element website builder ہے تو اس کو یہاں سے install کر رہا ہوں میں install ہو چکے ہے اس کے بعد میں اکٹیویٹ کر رہا ہوں اکی تو اکٹیویٹ ہو چکے ہمارے element اس کے بعد وہ simply کرنے یہ element پر میں کلک کر رہا ہوں اور یہاں سے get started پر کلک کرنے یاد رکھنا ہے element میں میں کلک کیا اور اس کے بعد یہاں سے installing as جو extra ہے اس کے template جو install ہو رہے سٹارٹ ہو رہے تو یہاں سے build your website now پر کلک کروں گا اور پوچھ رہے کس page builder کے دروں آپ پر جانا چاہتے ہیں تو element ہم نے plug-in install کیا اس کو کلک کروں گا اور یہاں سے میں نے ایک template ہے وہ اپنا select کر لینا ہے تو میں اگر اپنی بات جو اپلوڈ فائل ہوگی لوگو فائل ہوگی ورڈ کرنی کرنی لیکن میں ابھی یہاں سے اس کو سکپ کر رہا اور جو ہمارا فون سٹائل ہے وہ اس کو یہی رہنے دوں گا continue کر رہا رہا اور name اگر دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے دے دیں میں name دے دیتا آئی اگری پر کلک کر رہا اس کے بعد سب میٹ اور جو پیج بیلٹر ہے وہ ہمارا کسٹو مایز ہو رہا اور اس کے بعد بیلڈ ہو جائے گا اوکی تم ٹمکلیٹ ڈن ہو چکے ہے میں سیمپلی ہولیووڈ موووی پر کلک کر رہا اور پیج گو کرتا باقی کے ایریاز شو ہوں گے ٹھیک ہے اچھا یہ جو سائٹ ہے اس کو میں تھوڑا سا کسٹو وائز کر رہا ہوں بیکاوز مجھے جو یہ اوپر والے ایریاز ہیں وہ نہیں چاہیئے ٹھیک تو ان کو یہاں سے میں ختم کر دوں گا پروفائل شو رہی اس کو ختم کر دوں گا تو سب سے پہلے تو یہ پینسل آئیکن شو رہے اس پر کلک کرنے کلک کرنے کے بعد اگر تو آپ سائٹ کا لوگو لگانا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بھی گائیڈ کر دوں گا ابھی کے لیے میں آپ کو مووی کا تیمپلیٹ ریڈی کرنا بتا دیتا مووی تیمپلیٹ کیسے ریڈی ہوتا ہے اچھا یہ سب کرنے کے بعد اس کو یہ پبلش کر رہا ہوں جو ہمارا اوپر کا ایریا ختم ہو چکے اور اب ہم اپنی سائٹ کریں گے بیلڈ ٹھیک ہے تو سائٹ بیلڈ کرنے کے لیے یہاں سے جو میں وزی سائٹ پر کلک کروں گا اس کو نیو ٹیب میں اوپن کر رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس یہاں پر سائٹ اوپن ہو چکے اوکے تو یہاں پر میں ایڈیٹ وید ایلیمنٹر پر جاؤ گا اور یہاں سے سائٹ سیٹنگ پر کلک کروں گا اوکے تو پر ہمارا جو سٹارٹ ہو چکے اس کو یہاں سے میں قتم کر رہا ہوں اور جو نیویگیشن ٹیب ان کو بھی میں یہاں سے ہٹا رہا ہوں سب سے پہلے تو کروں گا یہ جتنے بھی سیکشن سائن کو یہاں سے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں جتنے بھی یہ سیکشن ہیں ان کو یہاں سے ہٹا رہا ہوں میں اور جو اوپر کا یہ سیکشن ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سو رائٹ کلک کر اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور اس کو بھی ڈیلیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس یہ فوٹیج ہے اس کو بھی ہٹا رہا ہوں تو اگر جو فریش سائٹ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ آپ کو کچھ اس طرح سے شو ہو رہے ہیں لیکن میں نے اس کو جو ہمارا یہ تھیم بیلڈر تھا اس کو میں نے اپ ڈیٹ بھی کرنے تو جیسی میں اپ ڈیٹ کروں گا اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اب اگر سائٹ کو میں ریفریش کرتا ہوں تو آپ کو یہ ساری چیز ہے بلکل پلانک شو ہو رہی ہے تو اب ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں جو باقی کی پروپرٹی زون کو بھی لیکن اس سے پہلے جو ہماری نیچے کا ایریا اس کو بھی ہٹا دیتا ہوں تو کسٹمائزیشن میں جا رہا ہوں میں اور جو میرے پاس اس کو بیک کر رہا ہوں تو یہاں سے اس کے بعد میں جاؤں گا فوٹر بیلڈر میں اور جو میرے پاس یہ جتنے بھی ایریا ہیں پہلے ہم نے پروفائل آئی دی اور سب کچھ ریموو کر دیا تھا اب میں یہاں کو جو سائٹ بلکل بلینگ شو رہی ہے تو میں جا رہا ہوں اس کو ختم کر دیتا ہوں اور آگے میں اس طرف اب یہاں پر پلس پر کلک کروں گا اور میں نے رکھنے یہاں پر تین سیکشن ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہاں پر تین سیکشن ہو چکے میں جاؤں گا یہاں بلوک شو رہے ہم یہاں پر کلک کرنے کلک کرنے کے بعد میں ایڈ کرنے ایمیج تو ایمیج کو ڈریک کروں گا اور اس ایریا میں آکے رکھ دوں گا ٹھیک ہے اوکی تو ہماری جو ایمیج ہے وہ یہاں پر ایڈ ہو چکی ہے اور رہے اس کے بعد ہم نے ایڈ کر نی ایمیج اب آپ نے دیکھ نی کہ اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا پورا پورا باک سیلیکٹ ہو جائے گا اب ہم نے اس ایمیج کے اندر ورک کرنا ہے تو ایمیج میں ورک کرنے کے لیے آپ کیا کروگے جیسی آپ مووویز اس کو سیلیش کر رہا ہوں یہاں پر اور یہاں سے میں نے موووی سائٹ ہے اس کو میں نے اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد اس پر ہم نے کرنے تھوڑا سفر سب سے پہلے آپ ایک 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 سائٹ کے اوپر کافی زیادہ ایڈ آپ کو شو شو ٹھیک ہے یہاں پر سائٹ دیکھ نی اپنے مووی کی اپ ایک کوئی ایک مووی ہے وہ آپ کو اچھی لگ ہے تو اپنے ایمیج ایڈ کرنے جو آپ کا ایمیج ہوگا فوٹو کا یا مووی کا اس کو اپنے کوپی کرنے رائیٹ کلک کر رہا ہوں اور کوپی لنک ایڈریس نہیں کرنا آپ نے کوپی ایمیج ایڈریس کرنا ہے کوپی ایمیج ایڈریس کیا اس کے بعد آپ آگئے اپنے یہاں پر اور ایڈ کر دینا آپ نے لنک سو جیسی آپ لنک ایڈ کریں گے آپ کی جو ایمیج ہے وہ اس میں ایڈ ہو جائے گی تو نن کر رہا ہوں اس کو نن کر دیکھتے ہمارے پاس کیا سیٹنگ آج ہے ای اتنی یہاں پر 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 ای آرہی ہے اچھا اس کے بعد ہم باقی ایمیج اس کو ایڈ کر دیتے ہیں تو اگر میں جا رہا ہوں اور جو میرے ایمیج سیکشن ایمیج ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو تھرڈ ہے ہمارا وہاں پر بھی ایمیج کو ڈروپ کر رہا ہوں اگر میں آنگا اپنی مووی میں اور اس کو کاپی کر رہا ہوں ایمیج ایڈرس اگر یہاں پر آرہا ہوں اور اس میں میں سیلیکٹ کر 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 ایمیج ایڈرس کوپی کر رہا ہوں اگر یہاں پر آرہا ہوں وید یو آرل پیسٹ کروں گا ایمیج ایڈ ہو چکے اور انزیٹ کر دیں گا اگر اس کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں اپ ڈیٹ کرنے کے بعد میرے پاس سائٹ ہے اگر اس کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو ہمارے پاس ایمیج ایڈ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ تین ایمیج ایڈ ہو چکے ہیں اب ہم نے ایڈ کرنے ہے بٹن تو اگر میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اپشن دمین تھا وہاں پر آرہا بٹن میں آرہا اور یہاں پر ایڈ کروں گا بٹن تو ایک بٹن یہاں پر ہمارا یہ ایڈ ہو چکے اگر اس میں ہم تھوڑی سی چینجنگ کریں گے جیسی میں پینسل پر کلک کروں گا میرے پاس بٹن کی پروپرٹیز آ جائیں گی تو جو ٹیکسٹ ہے ہمارا وہ یہاں پر ہم ایڈ کریں گے ڈاؤن لووڈ ایش میں اور اس کا لنک کپی کر رہا ہوں اگر یہاں پر آ رہا ہوں اور یہ لنک سیکشن یہاں پر ایڈ کر دوں گا ایڈ کرنے کے بعد اس میں کرنا کیا ہے ہم جیسی سیٹنگ پر کلک کروں گا اوپن نیو ونڈو پر اپنے کلک کر دینا ٹھیک اب کلک ہو چکے اور ہمارے ایک بٹن یہ لگ چکے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ایک ڈوپلیک بٹن تو کیا کر رائیڈ کلک کر رہا ہوں اور ڈوپلیک کر 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 گا ٹھیک ہے اب یہ ڈوپلیک ہمارے بٹن ہو چکے تو اس کے لئے کیا کر رہا ہوں سینٹر ہو چکے اور اس کے بعد اس میں ہم جو وہ تھوڑا سے چینج کریں گے اب یہاں پر آپ کوئی بھی ایڈ کا لنک لگا سکتے ہیں جیسے آج کل ایڈ سٹیرا وائرل ہو چکے تو ایڈ کے لنک لگا سکتے تو اس کے لئے کیا کریں گے آپ کے پاس ایک ایڈ سٹیرا سائٹ ہونی چاہیے اور اس کا جو یو آرل وہ آپ پیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی یو آرل یہاں پر لگائیں گے آپ کا جو ایڈ سٹیرا کا یو آرل ہے کوئی بھی ہے تو ایڈ آرل یہاں پر لگائیں گے تو آپ آرل اس کو کر رہا ہوں بیس سینٹر اور جو ہمارے پاس دا ویچر مووی تھی اب ویچر کا یہاں پر میں لگا دیتا ہوں لنک تو یہ ویچر ہے اس کا لنک کوپی کیا یہاں پر آگیا میں لنک پیسٹ کر دیا سیٹنگ میں جا کے اس کو اپن نیو وینڈو اور اگین اسی کو میں ڈوپلیکیٹ کر رہا ہوں یہاں پر اور جو سیکنڈ والا ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں ڈاؤنلوڈ 4 کے اور اس میں جو آپ نے لنک ایڈ کر دینا وہ آپ کسی بھی ایڈ کر لنک ایڈ کر دیتا ایڈ سٹیرہ ڈائریکٹ لنک ایڈ اس کو کر دی ڈاؤنلوڈ 4 کے ڈاؤنلوڈ 4 کے ہو گیا اور لنک آپ نے چینج کر دینا ہے سو انویزن کے لیے میں یہاں سے انویزن مووی کا جو لنک ہے وہ ایڈ کر دیتا ہوں یہ رہا ٹھیک ہے تو لنک کوپی اور یہاں پر آکے انویزن میں جا کے ایڈ ہوتے دکھائی جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بٹن یہاں پر ایڈ ہو چکے اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو میرے پاس اس مووی پر یہ لینڈ کر جائے گا اور اس طرح اگر اس کو کلک کرتا ہوں اس کو کلک کرتا ہوں تو اس مووی پر لینڈ کلک کر دوپلی کریں گے اس کو رائٹ کلک کر 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 کریں اب آپ کے پاس یہ تین سیکشن بن گئے ان کو آپ کریں اپ ڈیٹ ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اپنی سائٹ پر آ جائیں تو یہ میں اپ ڈیٹ کر چکا ہوں اس کے بعد پیج کو ریفریش کرتا ہوں تو آپ کے سکتے ہیں یہ تھا میرا کچھ بیسک تھا اس کے اوپر اگر ہم پروفیشنل ہی جاتے ہیں تو اس کے اوپر ٹائم زیادہ لگتا ہے میں کوشش کیا کہ کم ٹائم میں آپ کو یہ چیزیں بنا کے دیکھاؤ نیکس ویڈیو میں ہم اور بھی زیادہ اس میں ڈیٹیل میں بات کریں گے اگر آپ پسند ہے یہ ویڈیو اور آپ جاننا چاہتے کہ ان کے فریم سائز کیسے کم یا زیادہ ہوتے ہیں تو وہ چیزیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اب ہی کے لئے آپ نے بتانے کہ آپ کو آج کا یہ ٹاپک کیسا لگا تو میں مل مل